ایک دعویٰ وکیل اور آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ آنند ویبھور نے بھی کیا آنند کا یہ گیانا ہے کہ سشانت اور دشاہ سالیان کی حتیہ کی گئی اور اس مرڈر کو لائیو ٹیلیکاسٹ ڈاک ویب پر کیا گیا آنند نے اس بات کو انڈیا نیوز پر بھی قبول کیا حالانکہ ہم آپ کو ایک بار پھر یہ بتا دیں کہ انڈیا نیوز اس طرح کی کسی بھی دعویٰ پر کوئی موہر نہیں لگا تھا نہ ہی اس طرح کی گھٹنا کی کوئی پوشٹی کرتا ہے انڈیا نیوز کو آنند نے کیا کچھ کہا ہے اس کا ایک حصہ آپ کو دکھاتے ہیں مرڈر تھا وہ ڈاک ویب پر لائیو ٹیلیکاسٹ ہوا تھا اور کچھ ممبئی کے جانے مانے ہستیوں نے پولیٹیشنز نے بولیوڈ ایکٹرس نے ان سارا کا سارا مرڈر کو لائیو ہوتا ہوئے دیکھا تھا اب ڈاک ویب کے بارے پر آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ آسانی سے ایکسس نہیں کیا جا جاتا گورنڈ کی ایجنسیاں اس پر لگی ہوئی ہیں اس ویڈیو کو ریٹریف کرنے میں میرے حساب سے اب بہت جلد اس ویڈیو کو ریٹریف کر لیا جائے آپ کو اس بات کا یقین اتنا کیسے ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ خلاصہ کر رہے ہیں سوشان سنگھ راجپوت کی خطیا کا ڈارک نیٹ پر یا ڈارک ویب پر لائیو پر سارڑ ہوا اس کا آپ کو یقین کیسے ہے دیکھیں آج تک جو بھی مجھے انفرمیشن میں کو ملی ہے میرے سورسز کے دورہ وہ غلط نہیں ہوئی چاہے وہ جشہ سالجان کی پارٹی میں موجود ایفٹر اور پولیٹیشن کے بارے میں ہو چاہے وہ انویسٹیگیشن کے دوران ہونے والی اریسٹ کے بارے میں ہو چاہے وہ آپ کی بیل کو ریجیکٹ کرنے والی ہو جو بھی میری انفرمیشن آئی ہے وہ بلکلی ہنڈر پرسنٹ ٹرو آئی ہے تو میرے ساتھے یہ بھی انفرمیشن بلکل ٹرو آئی دشاہ سالجان نے ایک مائنر لڑکی کا سوشن ہوتا ہوئے دیکھا تھا اسی چیز کی خبر انہوں نے سشاند سنگھ راجپوت کو دی اور اسی وجہ سے سشاند سنگھ اور دشاہ سالجان دونوں کا مرڈر ہو اور سشاند کے گھر پر وہ بچی چھپی ہوئی تھی اس کا بھی مرڈر ہو سشاند کے گھر پر بچی چھپی ہوئی تھی اور اس کی بھی حد تک یہ آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لڑکی اسی دن تیلہ طریقہ کو ہی پہنچی تھی میرے ساتھ سے اور سشاند اور بچی ایک پیس کانچنٹ یا پھر ایک آن لائن انٹرویو لائی سیشن پلان کرنے والے تھے ان سب لوگوں کا ایکسپوز کرنے کے لیے لیکن انفرنٹنیٹلی سشاند کی خبر پہنچ گئی اور دونوں کا مرڈر ہوئے آپ قانون کے جانکار بھی ہیں آپ کے اوپر اگر یہ باتیں غلط نکلتی ہیں تو کیا آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی کڑا قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور آپ اس کے لیے تیار ہیں بالکل تیار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے خلاف ایکسن ہو تاکہ میں اپنے ثبوت پورٹ میں پیش کر سکوں تو کیا یہ ثبوت اب تک آپ نے ان سی بی تک مہیا کرائے سی بی آئی کو دیئے آپ نے دیکھیں یہ ثبوت میں نے جیسے کی کہا جیسے کی میں نے کہا یہ ثبوت یا پھر انفرمیشن مجھے گارمنٹ ایجنسیس کی تونسس کی ترو ہی ملیا تو ان کے بعد تو اوریڈی ثبوت ہے